بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا امید ہے آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج ہم بنائیں گے آلو سے سٹور بھی کریں گے اور آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں پہلے تو ان کو چھیلیں گے میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں آپ آدھا کلو بھی آلو لے سکتے ہیں دو آلووں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ان کی کریں گے کٹنگ زیادہ آپ نے موٹے آلو نہیں رکھنے نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کچھے رہتے ہیں اوپر سے پاک جاتے ہیں اس طرح ہم رکھیں گے ابھی سے آپ یہ بنا کے تو سٹور کر لے گرمی آتی ہے تو گرمیوں میں آلو میٹھے ہوتے ہیں کھانے کا دل نہیں کرتا ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور ان کو بنا کے سٹور کر لے بچوں کو ٹی فرمے دیں ماشاءاللہ اتنی زبردست بنے گی کہ بچے شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں اتنے میں نے پتلے رکھے ہیں اتنے آپ نے رکھنے ہیں آلو میں نے یہاں پہ بڑے بڑے لیے ہیں اس طرح آپ نے کٹنگ کار لے ہیں اب جب آلو لینے جائے تو وہاں پہ بڑے بڑے آلو دیکھیں پھر اچھی لگتی ہے بنائی ہوئی پلیٹ میں رکھی بھی دیکھیں دو آلو سے اتنی زیادہ ہوگئی یہ ماشاءاللہ آپ دو سے بھی بنا سکتے ہیں میں آدھی بناوں گی آدھی سٹور کروں گے اب کیا کریں گے ان کی کٹنگ کار لی ہے اب ان کو پانی میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے تین آلو کاٹے ہیں ابھی ایک آلو رہتا ہے لیکن پانی میں ڈال دیا ہے یہ کالے نہ ہو اب ان کو دو تین پانی سے دویں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں انہیں چھانی لے لی ہے اب اس کے اندر رکھیں گے ان کو تھوڑا خوشک کریں گے کہ پانی سارا نکل جائے گا لیکن ماشاءاللہ اب میں ان کو پانچ منٹ رکھ دوں گے جب ہم آلو چھیل کے دھولیتے ہیں اس کے بعد نام بھی پانی میں رکھے تو یہ بلیک نہیں ہوتے تو اب ان کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گے کہ یہ خوشکوں ابھی ان کے اندر پانی ہے اب یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے ایک کلو آلو ہے تو ایک کلو آلو کے اندر دو انڈے جائیں گے ایک چمچ نمک ایڈ کار دیں گے اور تھوڑا سا ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے فوڈ کلر سے کلر خوبصورت آئے گا اب اس کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ فوڈ کلر ڈالنے سے کلر خوبصورت آئے گا اب یہاں پہ آپ نے بڑا برطن لیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چیپ سب بسم اللہ رہا ہمانے رہیم اب یہ والا انڈرہ اوپر لگا دوں بسم اللہ رہا ہمانے رہیم دیکھیں کہ چپس کو بھی کتنا زبردست کلر آیا اس میں میں آپ کو ٹپس بھی دوں گی ٹرک بھی دوں گی اب یہاں پہ مین جو چیز ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ دکھاتی ہوں اب ہم اس کو نکال لیں گے دوسرے برطن میں شیفٹ کریں گے اس کو جتنا انڈا لگنا تھا لگ گیا کلر دیکھیں کتنا زبردست آگیا چپس کو دیکھیں اب میں اس پلیٹ میں شیفٹ کرتوں گے اب یہ انڈا بچ گیا ہے یہ میں دوبارہ ہم بنا دیں گے آم لیٹر کیونکہ اس کے اندر ہی آپ میدہ تین چار گلاس بھی ڈالتے نا تو آپ کی چپس اچھی نہیں تھی بنی یہ ٹپس ہے یہاں پہ آپ کو دے رہی کیونکہ آپ نے چپس کو ایسے نکال لینا ہے اس کے اندر ہی نہیں آپ نے ڈالنا اب چپس کو پھر بڑے برطن میں ہم شیفٹ کر لیں گے بسم اللہ رحمانی دا ہی ہے یہاں پہ میں نے چھننی لیا اور یہ کپو میں نے میدے کا لیا دو لیں گے ہم ٹلے ایک استعمال کریں گے بسم اللہ رحمانی دا ہی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے صحیح طرح اچھی طرح آپ نے لگانا اتنی مشہلہ مزے کی بنے گی آپ کی اب میں کیا کروں گے اب دیکھیں اس کو اس طرح کریں گے اب پھر اوپر ایسے آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانے اور اس کو میکس کرتے جانے اس طرح میں آگے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو ایک دام آپ نے نہیں ڈالنا اس پہ تھوڑی کہ یہاں بھئی آپ کی میند ہونی ہے اس کے علاوہ آپ کی اتنی زبردست بماشلہ بنیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اس کو چپس کو ہم خوشک کرتے جائیں گے ڈال کے لیئے اب یہ پھر ایسے پھر پھر اس طرح کروڑیا آپ ادھر میں نے آئیل رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب یہ پہلا کپ ختم ہوئے ایک دم آپ ڈال دیں گے نا وہ کچھ چیٹس کو لگے گی کچھ کو نہیں لگے گی تو آپ کی اتنی وہ پرپیکٹ نہیں بنیں گے اب یہ دوسرا کپ میں ڈال رہی ہوں اب پورا کپ یہ نہیں ہے ہاف ڈالے گا ایک میں نے پورا ڈال دیا بس ابھی ہم یہ دیکھیں ہاف ایک کپ اور آدھا کپ ہم نے ڈالیا ایسے لگے گا جیسے آپ چکن کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہاف چیپس میں یہاں پہ رکھ دوں گی اس کو میں کر دوں گی سٹور فریزر میں تو پھر آپ کو بنا کے دکھاؤں گی ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ابھی اس کو ہم سٹور کر دیں گے فریزر میں رکھ دیں گے اور مقالب بنا کے آپ کو دکھاؤں گی ابھی یہ دیکھیں اس کو میں اب سٹور کر دوں گی ابھی یہ جائے کی فریج میں اب آئل یہاں پہ گرم ہو گیا اس کے اندر یہ دیکھیں جب سے ہمیں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرح تھنڈے آئل میں نہیں آپ نے ڈال نہیں گرم آئل کے اندر یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک پیس کر کے آپ نے ڈال دینا کتنی زبدست لگی ہے آنچ آپ نے نیچے سے تیز رکھ لی ہے دیکھیں ماشاءاللہ اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا اور آدھا پیاز لیا اس کو ہم کاٹ لیں گے بلکل آپ نے بھریک بھریک کاٹنا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہ چپس کے ساتھ پیاز ہے آپ بس دیکھتے جائیں آپ نے بھریک بھریک اس کو کاٹنا ہے یہ دیکھیں جی ابھی دھنیا دھنیا کو بھی ہم بھریک بھریک کاٹیں گے اس کو اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ ابھی میں نکال لوں گی نکال کے آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہاتھ ہے گرم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا بھریک میں نے کاٹا ہے اسی طرح آپ نے کاٹنا ہے اب یہاں پہ میں کچپ ڈال دوں گی کھانے کے تین چمچ ڈال دیں گے میں انداز سے ڈال نہیں ہوں تو آپ اس چمچ لے لیں اب یہاں پہ میں مینونیز بھی ڈالیں گے کس کے اندر وہ کیچپ ہم تین کھانے کے چمچ لیں یہ ہم پانچ چمچ لیں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڑ کر دیں گے یہاں پہ میں پیسے نکال دوں گے یہاں پہ میں پیسے نکال دوں گے تو جب دوبارہ میں ڈالوں گی تو یہ جل جائیں گے تو پھر تھوڑا سا ٹیسٹ خراب کر دیتے ہیں بڑے بڑے ہم نکال دیں گے اب میں پھر ویسے ڈالتی جاؤں گے دیکھیں یہاں پہ سٹور کر کے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ بھی دیکھیں مرشل آپ ابھی آلو کو بچانے آپ پھر آگے سرگرمی میں نہیں آپ سے کھائے جانے آلو ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے میڈیم آنچ آپ نے رکھنی ہے مرشل دیکھیں گے اپنے گولڈن کلر دینا اس کو بہت مزے کی بننیا اب یہاں بھی تھوڑی سی ہم لال کٹی میرچے سپائسی کرنے کے لئے آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اب یہ میں پیاز ڈال دوں گے اندر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے آدھا میں بچا لوں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں گے اپنا یہاں پہ چھوٹا برتل لوں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بنی ہیں ابھی میں اس کو نکال لوں گے آپ کو دیکھاتی ہوں نکال کے ماشاءاللہ بہت کرسپی اور مزے کی چل سے بنی ہیں ماشاءاللہ بنا کے آپ بچوں کو دیں دیکھیں دیکھیں کرسپی اور دیکھیں کرسپی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کو میں نے فریز کر دیا اب لے لوں گے اس کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دوں گے آپ جلدی یہ ویڈیو واج کر کے آلو لے کے بنا کے رکھیں ابھی ماشاءاللہ آلو بھی اچھے مل رہے ہیں اور پھر بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں اب اس طرح پیکٹ بنا لیں بنا آگے تو ماشاءاللہ رکھیں فرائی کر کے بچوں کو دیں دیکھیں آدھی میں نے آپ کو فرائی کر کے دکھا دیا ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اب یہاں پہ دھنیا جو میں نے بچا کے رکھاتنا وہ تھوڑا ہواسا ہمیں اس طرح اوپر ڈال دیں گے اچھا لگے گا یہ ساتھ بنایا ماشاءاللہ بہت ہی مزیک ہے یہ دیں فریز کرنے کا بھی طریقہ میں نے دکھا دیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں پیاز بیچ میں نظری نہیں آرہا جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اس طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازہ چاہتی ہوں اللہ افیر ایسی بزار سے بھی نہیں ملتی ہوگی جیسی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دکھاں اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کا آواز بھی سنا دوں لئے جس Ji سلام موسیقی